دل اور دماغ کی ہماہنگی سے دونوں طرف سے جب یہ بات دل بھی کہے اور دماغ بھی کہے کہ میں نہ ہی بس تو یہ جب بات ہو تو پھر ایمان اجاگر ہوتا ہے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کے دعوے پہ مطمئن نہ ہو جانا ہم تمہارے ایمان کو تمہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں خطاب یہی ہے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو آمنو سچ مچ ایمان لے آو ذرا محنت کر کے کوشش کر کے سوچ سمجھ کے ذکر کر کے محبت کا کوئی کرشمہ کوئی تعلق پیدا کر کے ایمان دل میں پیدا کر لو اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا بھی اور کتابوں کا بھی بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ دَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُونَكَ وَاسْتَغْفُرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو تم دیکھ لینا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں پائیں گے کہ وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت ہی مہربان ہوں ہوں فرمایا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو کچھ گناہ تم سے سادر ہو گئے زندگی اس انداز میں گزری کہ اس میں اطاعت کم اور نافرمانی زیادہ ہے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں لَجَاُوْكَ اور پھر یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ کے حضور معافی مانگے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ طواب بھی بن جائیں گے رحیم بھی بن جائیں گے عزیزانِ گرامی اس آیت سے دو تین باتیں سامنے آتی ہیں اگر کوئی شخص اب بھی روزہِ اقدس پہ حاضر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں جا کے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان پہ گواہ ٹھہرائے یہ گواہی کی بات بھی ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان پہ گواہ ٹھہرائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے اور دل ہی دل میں اس کی یہ خواہش بھی ہو کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو اس عالم میں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ طواب ہوں گے اور رحیم ہوں گے عزیزانِ گرامی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الازکار عربی کتاب ہے امام نووی کی ہے مردن میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا یہ کتاب جو مجھے ملی وہ دار الافتا ریاض کی شائع کی ہوئی تھی اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روزہِ اقدس میں مواجہِ شریف پہ ایک عرابی انپرھ بددو حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالی سے سنا ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہگار آپ کے دروازے پہ آ جائے اور یہاں آ کے توبہ کرے اور آپ بھی اس کے لئے معافی مانگیں تو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں تواب الرحیم بن جاتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بہت گناہگار ہوں اور میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں اور میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو زباہ ٹھائے راتے ہیں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں آپ بھی میرے لئے معافی مانگیں اور یہ وہ کہتا بھی رہا اور روتا بھی رہا اس لگے پہ جب یہ وہ ساری اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا امام عطیبی بیٹھے گئے تھے اس واخرے کے راوی امام عطیبی ہیں امام عطیبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کی سسکیاں اور اس کی گفتگو اور اس کا رونا دھونا میں سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا لیکن میں ستون کے ساتھ تیک لگائے بیٹھا تھا مجھے نید آگئی آنکھ لگ گئی تو مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا عطیبی یہ دہاتی دور سے آیا ہے اور بہت ہی دل برداشتہ ہے اور غمگین ہے جاؤ اس کو میری طرف سے خوش خبری دے دو کہ اللہ نے اس کو معاف کر لیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ہر برا کے اٹھا تو میں نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا اور میں نے اس کو جا کے خبر دے دی کہ تمہیں مبارک ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوش خبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا اب اپنی زندگی نئے انداز پر شروع کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر شاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے دعائی دی کہ ہائے میرے گناہ میں برباد ہو گیا کیا تھے عربی کے الفاظ میں بھول رہا ہوں ہائے میرے گناہ میں برباد ہو گیا وَعَذُنُوْبَعْ 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 عربی کا ایک اسلوب ہے گفت کو کرنے کہ میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا میرے بہت گناہ ہیں میں اللہ کو مو دکھانے کے لائق نہیں ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بھولایا اور آپ نے ایک دعا اس کے مو سے کہلوائی عزیز آنِ گرانمی وہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں اور میرا دل مانتا ہے کہ اگر وہ دعا جس طرح سے کہ حضور نے اس صحابی سے کہلوائی اور تین مرتبے کہلوائی اور کہلوائی آپ نے کہا جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اپنے زندگی نئے سرے سے شروع کرو وہ دعا یہ تھی یا باسِتَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمِ یا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ اے کھلی مغفرت والے یا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ اے مغفرت میں مسعط رکھنے والے کھلی دلی بخشش کرن والے مغفرتو کا اوسع من جنوبی میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت زیادہ ہے میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں پر تیری شانِ بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ عَمَلِ مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے تیری رحمت پر بھروسہ ہے میرے عمل کی کوئی وشات نہیں تیری رحمت کی وشات ہے اغفر لی مجھے معاف کرتے اس لئے جب یہ کہا آپ نے کہا پھر کہے مجھے امیر ہے تو اپنے عامال سے نہیں تیری رحمت سے امیر ہے اگر تیسری مرد پر اس نے آپ کہلوا دیا تو آپ نے کہا جا اللہ نے تیری معاف کرتے عزیز آنے گرامی یہ رمضان کا مہینہ اب یہ رحمت کا پھر آگے مفرد کا پھر آگے برات محنن نار کا یہ میں بہانے ہیں بھائی اس کے معاف کرنے کے اس کو بہانے چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس مہینے میں وہ ڈنڈی مارتا ہے اس مہینے میں وہ ترکیبہ نکالتا ہے ہمیں معاف کرنے کی تو یہ تراغی اور یہ قرآن مجید اور یہ دعائیں یہ ساری باتیں وہ اس نے بہانے دھونڈ رکھے ہیں ہمیں معاف کرنے کے ہم ہیں کہ اس کو بہانہ نہیں دیتے ہیں معاف کرنے کا تو یہ دعا جو ہے یہ آپ حضرات نوٹ کر لیجئے گا یہ بہت سے ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں بھی آ جائے گی لکھ بھی دیں گے دوست دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی رحمت میں جگہ دعا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن فبذلن من الذین هادو حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبالصدہم عن سبیل اللہ کثیرہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُحُوا عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآَعْتَلْنَا لِلْكَافِلِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو وہ روا رکھتے تھے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام قرار دے گی جو ان پر حلال تھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے اکثر روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ سود لینے سے انہیں روک دیا گیا تھا اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے ہم نے ایسے کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کا رکھا ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے یہود پہ ایک عذاب نازل کیا اور اس کی وجوہات تین بیان کی گئے ایک وہ آپس میں ظلم کیا کرتے تھے دوسرا اللہ کے راستے سے روکتے تھے دین کا راستہ اللہ کی تعلیمات کا راستہ شریعت کا نفاظ شریعت کا راستہ اس میں وہ رکاوٹ بنتے تھے روکتے تھے اور تیسرا یہ کہ وہ سود کھایا کرتے تھے اور چوتھا الگام یہ ہے ان پہ کہ وہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے ان چار خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو ان پہ حرام قرار دے بہت سی چیزیں جو سابقہ شریعت میں ان کے لئے حلال تھیں توریت میں ان کے لئے حرام قرار دے دی ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے دیا تھا نعمتیں واپس لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ قانونن منع کر دیا جائے چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو ایک یہ ہے کہ چیز ہی اٹھا لی جائے بے شک وہ حلال ہو لیکن اس کی اتنی قلت پیدا کر دی جائے کہ وہ نصیب میں نہ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر ان چار گناہوں میں انسان مبتلا ہو جائے ظلم اللہ کے راستے سے روکنا سود خوری اور ایک دوسرے کا مال کھانا اگر یہ چار بیماریاں کسی بھی شخص میں یا کسی بھی گروہ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں قانونن یا عملن آگے چل کے فرمایا یا اہل الكتاب لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اے اہلِ کتاب اپنے دین میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا کرو غلو نہ کیا کرو افرات و تفریط نہ کیا کرو انتہا پسندی نہ کیا کرو اور